ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری سارے ویڈیوز بروقت ملتی رہے مبارک بات دیتے ہیں تقریبیں منعقت کی جاتی ہیں میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر نہیں کروں گا کہ کیا یہ تہوار حرام ہے یا یہ تہوار ناجائز ہے نہیں صرف اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا کہ ہم یہ ذرا غور کریں کہ یہ تہوار جو ہم مناتے ہیں اس کو منانے کی وجہ کیا ہے ہم کیوں مناتے ہیں کیا جس مقصد کے لیے ہم یہ تہوار مناتے ہیں وہ جج سہی ہے درہاں گوھر تو کریں دن بھی وہی ہے رات بھی وہی ہے تاریخیں بننے سے کیا فرق کرتا ہے نہ کلینڈر ہمارا ہے نہ ٹائم ہمارا ہے ٹائم گرین ویچ کا اور کلینڈر کرسچن ہے اور ہم مسلمان ہیں واحد امت ہے اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے ایک کلینڈر بنا کر دیا وقت بنا کر دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چاند کا گھٹنا اور یہ بڑھنا یہ چاند کی جو منزلیں ہیں یہ تمہارے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یعنی بتا دیا کہ تمہارے دن کب شروع ہوتا ہے تمہاری رات کب ستم ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمہ 36 بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو تعالیٰ ہے وہ بارہ ہے اور آخر میں فرمایا اور یہ جو بارہ مہینے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مبارک واقعے سے جوڑا ہے ہجرت کے واقعے سے بہت بہت ہی مبارک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا لیکن ہم درہ سوچیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی محرم کے افتداء میں پہلی محرم کو چاند دے کر ایک دوسرے کا مبارک بات دی ہو کہ جی نیاستان شروع ہو گیا کبھی صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہو کبھی بات میں آنے والے ہمارے فرلمان ہیں ہمارے اماموں نے ایسا کیا ہو یہ نہیں کیا پھر یہ جو ڈیوئیر مناتے ہیں میرا ان سے ایک سوال ہے رمضان کے موقع پر عید کے موقع پر ہمارا بڑا اختلاف ہوتا ہے یہ چاند نظر آیا یہ چاند نظر نہیں آیا ہر ایک ملک کی اپنی عید ہوتی ہے ہر ملک میں الگ روزے کی گنتی چل رہی ہوتی ہے ایک اختلاف کا سما ہوتا ہے آپ اس میں تناؤں کا اور اختلاف کا معاملات ہو جاتے ہیں کسی ایک شہر مہید ہو رہی ہے کسی مہید نہیں ہو رہی ہے ساری دنیا حسن ہے لیکن جب 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے بارہ بچتے ہیں اور پہلی جنمری شروع ہوتی ہے تو بڑی موسیقی اور بڑی مبارک باتیں دوسرے کو دیکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارا اپنے کلنڈر میں اختلاف ہو آپ کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف آپ کس کلنڈر سے بڑا بنا اتفاق ہمارے سارے معاملات اس نے کلنڈر سے تیر ہوتے ہیں میں ایک بات کم سے دور کہنا چاہوں نیو ایئر بنانے والوں سے کہ دیکھیں نیو ایئر جو آپ بناتے ہیں یہ بات دہن میں رکھیے گا کہ یہ بناتے ہوئے آپ اس بات کی تددیق کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کلنڈر اسی نسبت سے تیر کیا گیا ہے اسی نسبت سے بنایا گیا ہے اسی نسبت سے اس کو جوڑا گیا ہے پھر ہم چلے ہم ٹھیک ہے مناتے ہیں کیسے مناتے ہیں کہ منانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک تہوار ہوتا ہے اس کو منائے جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ تہوار کیسے منائے جاتا ہے کیسے منائے جاتا ہے پرکس و ضرور کی محفلیں اختلاف کی محفلیں موسیقی ہے مہنوشی ہے عجیب سما ہے کہ یہی ایک اسلامی فرم کا تہوار منائے کا طریقہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تہوار دی ہیں اس میں ہم دوسرے لوگوں کے لئے کام کریں عجیب الفطر کا تہوار ہے ہر مسلمان پر صدقہ تل فطر واجئے وہ صدقہ ادا کرے اور وہ صدقہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے اسی طرح قربانی ہے قربانی کے گوشت کا بقائدہ ایک حصہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ جو تہوار نہیں ہوئی ہے ایک ایسے مجھے جہاں چالیس فیصد آبادی چالیس فیصد دو جہاں ساٹھ فیصد افراد ایک وقت کا مشکل سے کھانت آتے ہو وہاں اتنا پیسہ اتنی دولت اتنا مال صرف اتنا روپیہ صرف اس معاملے پر ضائع کر دینا کنی ہوئی ہے درہ برک درہ سوچ واخود آلہ ملکم ملکم